مصنوی سہر البیان میر حسن کی لکھی بارہ مصنویوں میں سے ایک ہے جسے قصہ بزر مونیر و شہزادہ بینظیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ مصنوی بحر متقارب مصمن مقصور یا مخذوف یعنی فعولا فعولا فعول فعول میں لکھی گئی ہے سب سے پہلے رشید حسن خان نے اسے مرتب کیا اور گل کرسٹ کی فرمائش پر میر شیر علی افسوس کے مقدمے کے ساتھ 1805 میں ہندوستانی پریس کلکتہ سے شائع ہوئی مصنوی سہر البیان میر حسن کا ایک لافانی کارنامہ ہے جو 1784 میں آشف الدولہ کے اہت میں مندریاں پر آیا میر حسن کے زمانے کو آج کے زمانے سے مقابلہ کرائیے تو بہت سی چیزیں بدلی ہوئی نظر آتی ہیں مگر ان کی یہ مصنوی آج بھی دلچسپی سے بھری ہوئی ہے مولانا محمد عشان آزاد نے درست فرمایا ہے کہ زمانے نے اس کی سہر بیانی پر تمام شعورہ اور تذکرہ نویسوں کو محضر شہادت لکھوایا سہر البیان ایک عشقیہ مصنوی ہے اس میں شہزادہ میل ازیر اور شہزادی مدر منیر کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے سہر البیان کی قصے میں کوئی جندت نہیں ہے المتہ میر حسن نے اس عہد کی تصویر کشی اور معاشرت کی بھرپور اکاسی کی ہے کردار نگاری میں میر حسن نے یعنی طولہ حاصل کیا ہے اس مصنوی میں بہت سے کردار ہے مگر ان میں سے چھے بہت اہم ہے اور ان کی پیشکش قابل تعریف ہے ہر کردار جیتا جاگتا اور مکمل نظر آتا ہے نجم نسا کا کردار ان سب میں زیادہ جاندار اور دلکش ہے جذبات نگاری میں میر حسن نے خاص طور پر محالت کا ثمود دیا ہے مقالبیں ایسی فطری زمان میں آدھا ہوئے ہیں کہ ان سے کرداروں میں جان پڑ گئی ہے پیر حسن نے اس مصنوی کے اجزاء مختلف قصوں اور داستانوں سے لیے ہیں مگر انہیں اس خوبی اور اسلوب سے پیوست کیا ہے کہ یک جان ہو گئے ہیں اور ہر جگہ تماظن کا خیال رکھا ہے اس طرح ایک مربوط پلوٹ تیار ہوا ہے مصنوی میں جن، دیو اور پریم بھی نظر آتی ہے حالی نے اس فوق فطری انصر پر اعتراض بھی کیا ہے لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ اس دور کا یہی چلن تھا تاہم انسانی زندگی کی جتنی تصویریں پیش کی گئی ہیں وہ سب فطری ہیں مصنوی میں اس اہد کی تہذیم و معاشرت کی اکاسی بھی بھرپور ہے اس زمانے کا رہن سہن، رسم و رواج ہر چیز اصل کے مطابق دکھائی گئی ہے اس طرح منظر کشی بھی ہر لحاظ سے مکمل ہے کرداروں کی پہچان مصنوی میں بہت سے کردار ہیں مگر ان میں سے چھے بہت اہم ہیں شہزادہ بینظیر ملک شاہ کا لڑکا اور اس قصے کا ہیرو ہے شہزادی مدر منیر اس قصے کی ہیروئل ہے جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ شہر و عذب کا بھی ذوق رکھتی ہے وزیرزادی نجمن نسا مدر منیر کی شہیلی ہے جو ایک ذہین عورت ہے ہر مشکل میں تدابیر پیش کرتی ہے نجمن نسا کا کردار تمام کرداروں میں زیادہ فعال جاددار اور دلکش ہے ماروخ پری جو شہزادہ بینظیر کے عشق میں گرفتار رہتی ہے اور وہی شہزادے کو کوئے میں قید کراتی ہے فیروز شاہ جو جنہوں کے بادشاہ کا بیٹا ہے وہ اس وقت نجمن نسا پر عاشق ہو جاتا ہے جب وہ جوگر کے بھیس میں بینظیر کی تلاش میں نکلتی ہے محسوس شاہ مدر منیر کا باپ ہے سہر البیان کا خلاصہ کسی شہر میں کوئی بادشاہ تھا اسے ہر طرح کا عیش حاصل تھا مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا بائیوسی اور ناومیدی کے حالت میں اس نے دنیا ترک کرنے کی ٹھانی نجومیوں اور جوجشیوں کو بلا کر مشورہ کیا انہوں نے اس کی یہاں اولاد ہونے کی پیشنگوئی کی اور یہ بھی بتلایا کہ بچہ پیدائش کے باروے سال آفات و مشکلات سے دو چار ہوگا وہ لڑکی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں مگر کوئی پلی اس پر عاشق ہوگی اور اسے اڑا لے جائے گی نجومیوں کی پیشنگوئی صحیح ثابت ہوئی اور بادشاہ کے یہاں ایک خوبصورت بیٹھا پیدا ہوا اس کا نام بے لذیر رکھا گیا سارے ملک میں خوشیاں منائی گئی چوتھے برس دودھ چھڑا کر ایک نہایت خوشتما باغ میں اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا سوئے قسمت نجومیوں کی کہی ہوئی تاریخ یاد نہ رہی بادشاہ نے اس خیال سے کہ بارہ سال بیٹھ گئے شہزادے کو محل میں ملوایا اور محل کے بالا خانے میں رات گزاننے کا احتمام کیا اس نے اتفاق سے یہ رات بارویں برس میں شامل تھی چنانچہ نجومیوں کے کہنے کے مطابق محروق نامی پری کا ادھر سے گزر ہوا شہزادے کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئی اور اسے اڑا کر پرستان لے گئی محل میں شہزادے کے جانے سے کوہرام بچ گیا ادھر محروق پری نے شہزادے کے آرام و احسائش اور اس کے دل بہنانے کی حل مبکن کوشش کی لیکن شہزادہ کشی طور اس سے معروض نہ ہو سکا آخر کار محروق پری نے شہزادے پر ترش کھا کر اسے کل کا گھوڑا دیا اور سیر و سیاحت کی اجازت دے دی شہزادہ اس کل کے گھوڑے پر سوار ہو کر صبح شام تفریح کیلئے نکل جائے کرتا ایک دن اتفاق سے شہزادے کا گزر شہزادی بدر مدیر کے محل کے قریب سے ہوا میں لذیر اور بدر مدیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کے عشق میں مختلع ہو گئے اور محروق پری کے غیاب میں آپس میں ملنے جلنے لگے جب محروق کو ان ملاقاتوں کی خبر ایک دیو کے ذریعے ہوئی تو وہ بہت مرہم ہوئی اس نے مارے غصے کے شہزادہ میں لذیر کو کوہقاف کے راستے میں پڑھنے والے کوئے چاہے علم میں قید کر دیا شہزادے کے حال سے بے خبر بدر مدیر اس کے فراق میں بے چین رہنے لگی سوتے جاکتے اسے شہزادے کی صحبتوں کا خیال رہتا اسی دوران اس نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ شہزادہ ایک کوئے میں قین ہے وہ سخت بے قرار ہو گئی اس نے اپنا خواب اپنی شہیلی وزیرزادی نجمن نسا کو سنایا نجمن نسا کو بدر مدیر پر رحم آیا اور وہ جھوگن من کر می نذیر کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی راستے میں جنوں کے مادشاہ کے بیٹے فیروز شاہ سے ملاقات ہوئی فیروز شاہ نجمن نسا کے حسن پر فریفتہ ہو گیا لیکن نجمن نسا نے صرف اس شرط کے ساتھ اس سے ملنے کا وعدہ کیا کہ وہ شہزادہ می نذیر کو ڈھوٹ نکالنے میں اس کی مدد کرے فیروز شاہ نے جنوں کو ملا کر می نذیر کی کھوچ پر معمول کیا اور ایک سکندر نظار دیو نے کوئے سے می نذیر کو نکالا اس طرح فیروز شاہ کی مدد سے می نذیر محروق پلی کی قید سے آزاد ہو گیا فیروز شاہ اور لجمن نسا دونوں می نذیر کو لے کر مدر ملیر کے محل میں آئے مدر ملیر کا باپ مسود شاہ کو می نذیر کی شادی کا پیغام دیا مدر ملیر اور می نذیر کی شادی ہو گئی چوتھی کے دن لجمن نسا اور فیروز شاہ کی بھی شادی ہو گئی شہزادہ می نذیر مدر ملیر کو لے کر اپنے ملک واپس ہوا اور لجبالدیسہ فیروز شاہ کے ساتھ پرستان چلی گئی